مدینہ منورہ میں چالیس نمازیں پڑھنا بہت بڑی فضیلت ہے اللہ نصیب کرے کہ اللہ باق اس کو نفاق سے بھی اور جہنم سے بھی بریگہ دیتے ہیں لیکن اس کا تعلق زیادت سے نہیں ہے کوئی نہیں پڑھ سکا کوئی حاج نہیں ایک دن گیاں واپس آگیا لیکن اللہ نصیب کرے تو سبحان اللہ اگر رمضان المبارک میں ادان شروع ہو جائے پھر نہیں کھا سکتے چھوٹ گئی صحیح جو چھوٹ گئی کوئی فرق نہیں پڑتا آدمی کوئی آٹھ دس بارہ گھنٹے میں مر بھی جاتا اور یہاں تو روضہ ویسے کسی کو نہیں لگتا کہ ائر کنڈیشن ہوتا ہے صبح کی نماز پڑھ کے سوتے ہیں اٹھتے ہی دوہر کو ہیں آدھا دن تو ویسے گدر جاتا ہے روضہ کہاں لگے گا آدمی کو کھانا پینا آدھان سے پہلے بند کر دینا چاہیے گوپاد علماء کہتے ہیں کہ پانی پی رہا تھا آدھان ہوگی تو جلو پورا کر لے لیکن سب کے نزدیک افضل یہی ہے کہ کم سے کم چار پانچ منٹ آدھان سے پہلے ساری ختم کرے کہتا ہے میں نے تبلیغ والوں کا ساتھ دیا ہے سب رشتے دار جو ہیں مجھے کافر کہتے ہیں تو حضور کا رشتے دار خوش نہیں حضور کو مکہ سے کیسے نکالا تھا رشتے داروں نے نا تو آپ کی سنت پوری ہو رہی ہے شکر کرو اللہ کے بندے وہ جتنا تمہیں ستائیں کافر کہیں وہاں بھی کہیں پتھر مارے دٹ جاؤ ایک وقت آئے گا کہ بعد تیری کامیاب باطل مر جائے گا جا بدا دی لوگوں سے دوستی نہ لکھیں لیکن ان کو نصیحت کیا کریں آیا کریں جایا کریں اگر رشتے دار ہیں تو قطع رحمی بھی نہ کریں لیکن ان کو نصیحت بھی جاری رکھیں میں نماز پڑھتا ہوں قرآن کریم تاوت بھی کرتا ہوں مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ یہ کم ہے تو یہی تو تیمان ہے کہ تڑپ ہے کہ میں اور زیادہ پڑھتا جتنا ہو سکے شکر کرو حرم مکہ کے اندر مطروعہ کا بلکل ہیں فجر کے بعد نہ بات نہ پڑھیں جب تک سورج نہ نکلے اثر کے بعد نہ پڑھیں جب تک کہ سورج ڈوب نہ جائے اور این سورج سر پہ ہو نہ پڑھیں سورج نکل رہا ہو نہ پڑھیں ڈوب رہا ہو نہ پڑھیں یعنی یہاں بھی وہی اوقات مطروعہ ہیں وہ تو بعض حناب اللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے تواف کی آسر کے بعد دو رکعت پڑھ لی تو جائز ہے کہتے ہیں جی زمزم سے وضو جائز ہے بلکل جائز ہے غصر بھی جائز ہے جب مکہ میں اور کوئی پانی نہیں تھا تو مکہ میں نے کیا کرتے تھے شیعہ کے ساتھ کھانا پینا نہ رکھیں تو اچھی بات ہے کھانے پینے تو جائز ہے کافر کے ساتھ بھی جائز ہے ہندو کے ساتھ بھی جائز ہے لیکن کوئش ہی نہیں کریں کہ کھانے پینے سے محبت بڑھتی ہے نا پھر تعلق بڑھے گا دوست میں نعوذ باللہ بخار یا طبیعت خراب ہونے کی صورت میں ہیں دم کرانا بلکل جائز ہے صورت فاتحہ پڑھ کے دم کرو آخری صورتیں پڑھ کے خود دم کرو پورے بدن پہ پھیلو